اُبھارنے کے حوالے سے ترغیب دینے کے حوالے سے انوال ہوگا اس کا کیس جا وہ ملٹی کورٹس پہ چلے گا اس میں کون سا جناب مسئلہ فیصہ گورس ہے لیکن جناب بڑی پلاننگ کے ساتھ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور جناب دو نئے سپاہ سلار چودی عزاز عیسن صاحب اور لطیف خوصہ صاحب اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے جناب نئی پارٹی جائن کیے بغیر آپ جناب اس وقت پوری پاکستانی قوم کو ملٹی کورٹس کے حوالے سے غلط بیانی کے شکار بھی کر رہے ہیں اور جناب ایک مخصوص اجنڈے کے اوپر لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور پچھلے دو مہینوں ڈیڑھ مہینوں کے اندر پاکستان کے میڈیا نے ایک ایک کلپ جناب دکھا دیا کہ کون سا رہنما کس طرح کہاں پہ کیوں اور کیسے انوالو ہے اب یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو سب سے بڑا پرپرگنڈا اس کو کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں اس میں ہوئی خوش ہو جاتے ہیں ٹوٹل سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں جی ٹرینڈ نمبر ون آگیا نمبر ٹو آگیا نمبر تھری آگیا ریاست معاشرہ سوسائٹی یا کسی نے یہ نہیں سمجھنا کہ حادثے سے بڑا سانہا یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں آتسا دے کر کہ یار کوئی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے ملک کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے ریاست کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے وطن کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے سونی دھرتی کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا یہ کسی نے نہیں سوچنا بس سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے جناب ان کے پوری ٹیم جبران علیہ الس عمران غزالی اسلام خالد ازر مشوانی یہ سارے کے سارے جنہوں نے کروڑوں اربور پہ کمائے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی ٹولز یوز کر کے اور جس میں سے ایک سلمان دانس جس کی میں ابھی بات پہ کروں گا میڈیا لوجک والا تو جنابے والا آپ لوگ صرف ٹینڈ چلا کے خوش ہو رہے ہیں آپ کو اس پاتھ کی کوئی عقل نہیں کوئی سمجھ نہیں نہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یار پاکستان پہ کتنا بڑا ظلم ہوا کتنا بڑا بلندر فیازل حسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ احتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی پہچان پیپلز پارٹی تھی جو اپنی پارٹی کا وفادار نہیں ہوا اور وہ پی ٹی آئی کا وفادار کیسے ہوگا ہاں لسنرز تو یہ بتائیں وہ کون ہے جسے آپ کہنا چاہیں گے کہ ہو جائے تم میں ایک اور کب چائے ایک اور ہے کتنوں کا بہانا ایک اور